جب ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کو پڑھتے ہیں یا اولیاء اللہ کی حیات تیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ دعاں مانگتے تھے فوراں قبول ہو جاتی تھی ہماری دعاں میں وہ طاقت کیوں نہیں ہے ہماری دعاں میں وہ جان کیوں نہیں رہ گئی کہ ہم دعاں مانگے اور وہ بھی فوراں قبول ہو جائے حالانکہ ان کی دعاں سننے والا بھی وہی خدا ہے ہماری دعائیں سننے والا بھی وہی خدا ہے پتہ یہ چلا کہ اس طرف سے کوئی پروبلم نہیں ہے پروبلم اس طرف سے ہے دعا مانگنے والے میں کمی ہے کس چیز کی کمی ہے یقین کی کمی ہے ہماری دعاؤں میں سے یقین ختم ہو گیا ہے ہماری دعاؤں میں وہ یقین ہی نہیں کہ جس کی بیس پر دعا مانگی جائے تو وہ فوراں قبول ہو جائے ہم نے کرنا کیا ہے اپنے یقین کو ڈیولپ کرنا ہے یقین کو ڈویلپ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اللہ پاک جللہ شانو کے بارے میں جاننا پڑتا ہے اللہ پاک جللہ شانو نے ہمیں اپنے سارے صفاتی نام بتا دیئے قرآن پاک پڑھیں تفصیل موجود ہے اللہ پاک جللہ شانو چاہتا ہے کہ ہم اسے جانے پہچانے اور سمجھیں اس کی رحمت پر ہمارا یقین ہو وہ اپنا تعرف کروا رہا ہے اپنے صفاتی ناموں کے ذریعے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں شناسائی ہو سکے ہمیں اللہ کی معرفت مل سکے جب ہم اسے جانتے ہوں گے اس کی قدرت کو اس کی طاقت کو اس کی قبریائی کو اس کی رحمت کو ہم جانتے ہوں گے تو جب ہم دعا مانگیں گے تو یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہماری دعا سننے پر قادر ہے ہمارے مسئلے حل کرنے پر قادر ہے وہ فرمائے گا کن فایا کون وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ کام فوراں ہو جائے گا لیکن اگر ہمیں پتا ہو کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے تو ہم اس سے جب دعا مانگیں گے تو ہمیں بخشش کی امید ہوگی بخشش کا یقین ہوگا کہ ہمیں بخشش مل جائے گی مغفرت مل جائے گی ایسے ہی اگر ہمیں پتا کہ وہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے تو جب ہمیں صحت چاہیے تو اللہ ہمیں صحت اتا فرما دے گا جس اس ہی نے اتا فرمایا ہے اس میں اگر ہماری ڈائیٹ کی وجہ سے کسی بھی ہماری غفلت کی وجہ سے کوئی ہیلتھ کا ایشو آ گیا ہے تو ہم اسے دعا مانگیں گے وہ اس مشین کا اس بوڈی کا کریئٹر ہے وہ اسے فکس کرنا جانتا ہے وہ فکس کر دے گا فوراں ایسے ہی وہ ہمارا رازک ہے اس نے ساری مخلوقات بنائیں سب کو رزق فرام کر رہا ہے تو اگر ہمارے رزق میں تنگیہ آ رہی ہے ہماری اپنی غفلت یا فطول خرچ کے وجہ سے تو وہ اسے بھی فکس کرنے پر قادر ہے تو میں آپ کو یہ بوک ریکومنٹ کروں گا The Power of Dua یہ اچھی کتاب ہے اس کو پڑھیں بڑی ڈیٹیل مل جائے گی اور جو دوسری بات کی کہ اللہ پاک جلال شانو کو جاننا ہے اس کے صفاتی نام کو جاننا ہے تو اس کے لئے یہ بڑی اچھی ایک بوک ہے یہ بھی میں ریکومنٹ کر دیتا ہوں پتہ نہیں یہ آپ کو کمرے میں نام نظر آئے گا کہ نہیں سعادت الدارین امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اب اس کے اندر درود پاک کی فضیلت اور اللہ پاک جلال شانو کے جو صفاتی نام ہیں اس کا ترجمہ اس کی تفصیل تفسیر موجود ہے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا پتہ چلے گا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی کیا فضیلت ہے وہ پھر درود پاک پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے مانگنی کس سے ہے اللہ سے تو اس کے صفاتی نام اور اس کا تارف بھی درج ہے تو کمپلیٹ ایک پیکج ہے یہ دو جلدوں کی کتاب ہے آپ کو کسی بھی اسلامی بک سٹور سے مل جائے گی سعادت الدہ رین امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے آپ کو کسی بھی اسلامی بک سٹور سے مل جائے گی تو آپ کو دعا کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا اللہ کی معرفت بھی مل جائے گی اور دعا کیسے مانگنی ہے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیتِ طیبہ کیا ہے کہ وہ مشکل حالات میں کس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے وہ ہمیں سارا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو ہماری جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے کے لیے جو ایک ون ونڈو آپریشن ہے ہم نے جدر اللہ پاک جللہ شانو کی بارگاہ میں جانا اور ہمارے سارے کام ہو جانا ہے دنیا میں بھی جس نے بھی ہماری مدد کرنی ہے وہ اللہ پاک اس کے دل میں ڈالے گا تو پھر وہ ہماری مدد کرے گا سارے وسیلے اور ہیلے اللہ نے بنانے ہیں ہیلے کی طاقت بھی اللہ ہی دے گا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں اکل لڑا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں قروبار کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں یہ ساری نعمتیں یہ جو اکل بھی دی ہے یہ اللہ کی ہی نعمت ہے ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو اللہ سے مانگنا ہے یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ عطا فرمانے والا ہے اس پہ یقین رکھ کے مانگنا ہے انشاءاللہ زندگی میں سکونی سکون ہوگا بے سکونی نہیں ہوگی ہم لوگ بے سکونی میں آتے ہیں جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں اس کو تو یہ مل گیا ہے مجھے ابھی تک نہیں ملا اس نے یہ کامیابی لے لی میں نے ابھی تک نہیں لی اس کی دعا تو اللہ نے سن لی میری نہیں سنی نہیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں اللہ کے جو ننانوے نام ہیں ان کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بوکس بھی میں نے ریکومنٹ کر دی ہیں آپ ان کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ پاک جللہ شانو کیسے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے ہر انسان کو اس کے نصیب کا مل رہا ہے آپ سب کے لئے دعا کریں اللہ پاک سب کو مزید برکتیں عطا فرمائیں لیکن جب ہمیں پتا چلے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدیتے تیبہ تو یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنا مقابلہ کمپیریزن کبھی بھی نہیں کیا اور سب کے لئے دعائیں کی سب کے لئے خیر کی دعائیں کی ہم تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے لئے دعا مانگتے ہیں بڑی حد بڑا میربان بھی ہو جائیں گے تو اپنے گھر والوں کے لئے دعا مانگ لیں گے لیکن سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب طبیعت سے ہماری آشنائی ہو جائے گی تو ہمیں پوری انسانیت کے لئے دعائیں مانگنے میں مزا آئے گا ہم پوری امت کے لئے پوری انسانیت کے لئے دعا مانگیں گے کہ سب کو رہنمائی ملے سب کی مشکلات دور ہوں سب کو سکون ملے خوشیاں ملے دوسروں کی خوشیوں میں ہم خوش ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھیں نا آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما اس سے کامیابی مل گی تو آپ کبھی بھی نہیں جلیں گے کیونکہ آپ ہی نہیں تو اس کے لئے دعا کیے تو یہ دعائے خیر کرنا دوسروں کے لئے اور حسد یہ دونوں اپوزٹ ہے اگر آپ دوسروں کے لئے دعائے خیر کرے ہیں تو آپ کبھی بھی ان سے جل نہیں سکتے تو جب آپ سب کے لئے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جب ان کو وہ نیمتیں ملتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نہ کے جلتے ہیں تو دعائیں جو ہیں اس کیا جو مغز ہے جو میسیج ہے جو تھیم ہے وہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ بک جو میں نے ریکومنٹ کی The Power of Dua اور اس کے علاوہ یہ جو امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ کی سعادت و دارین کی دو جلدیں آپ دونوں کو پڑھیں بہت مزہ آئے گا بہت سکون ملے گا انشاءاللہ آپ کا اللہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا ہمیشہ ذکر کریں گے دعاوں میں لذت ملے گی دعائیں لمبی ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کو برکتیں اطاف فرمائے خوشیاں اطاف فرمائے آسانیاں اطاف فرمائے آمین